اس میں ایک اضافی نئی چیز آئی ہے ایکسپیکٹڈ گروت ای پی ایس ٹھیک ہے وہ ہم نو کو اس نے دی ہے یہاں فائی پرسنٹ اور یہاں ٹارگٹ کمپنی کی یہاں پر جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے ٹارگٹ کمپنی کی ٹھیک ہے اور پرائز پر شیئر جہاں یہاں بیس ہے یہاں پندرہ گیو ہونا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹی اے جو ہے وہ ایکسچینج ریشو ایکسچینج پورشن ایکسچینج سے مناسب اللہ یہاں پر آپ نے ایکسچینج ریشو یا یہ پہلے ہی سوال میں بھی ہم نے یاد کیا تھا ون ٹو ون ملا کیسے کیا تھا ہلے کیسے کرنا تھا میں نے بتایا تھا کہ وہ ٹارگٹ کے ڈیوائیڈڈ بے ریکوائیڈنگ کی پرائز پر شیئر تو وہ پہلے وہ ہی مانگ رہا ہے کہ وہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایکسچینج کیا جائے شیئرز کو مارکٹ کی پرپورشن پر مارکٹ ویلیوز کی مارکٹ ویلیوز کا پتہ ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا تو وہ کیا ہے یہ پندرہ ڈیوائیڈ بے بیس تو پھر اس نے ملوم کرنے کے لئے کہا گا ہے what will be the new epsb epsb کے مطلب ہونے والی eps ہونے والی کونسی ہوتی ہے جو after merger ہوتی ہے تو epsm ملوم کرنے کا کہہ رہا ہی ہے تو وہی فارمولہ ہے earnings ٹھیک ہے اور وہی فارمولہ اب اس میں e80 آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ آپ اپنے نکال رہا ہے کیسے نکال رہے ہیں یہ ایٹی کا فارمولہ کیا ہے e80 is equal to eps multiple number options یہ eps ہے دو تو number of shares ہیں دس لاک ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کرو گے اس طرح ہی ون ملٹیپلائے بے 3 لاک ٹھیک ہے تو یہ e80 آجے گے اور اس طرح آپ سارا یہ معلوم کرو گے اور nt کی ویلیو بھی نکال رہو گے یہ nt کی ویلیو نکلے گی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دے تو یہاں پر اگر کو اور کرو آپ یہاں اور یہ میں نے ایٹی یہ میں نے خود ملوم کر کے ہمارے پھل کر دیے nt کی ویلیو آپ کو بتایا سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ ہاں سارا کچھ ہوا ہوا گیا ہے eps ہی ہم نے ملوم کر نہیں تھی اور eps یہاں کتنے نکلی ہے 1.88 اچھا اب یہاں پر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ assuming no synergy gains constructor اب وہ کہہ رہا ہے کہ schedule بناو schedule اب کتنے سالوں کا وہ کہتا ہے 10 years کا تو 10 years میں ہم نے کرنا کہا ہے with or without اس میں دو لفظ یک ہیں with or without مطلب company ہوں کا یہ schedule بناو یہ جو company ہیں اور 10 سالوں کا بناو اس طرح بھی بناو کی یہ دونوں الگ الگ کیا کریں گی perform 10 سالوں میں اور together کیا کریں گی مطلب merge ہو کر کریں گی اور ہم نے بتانا کیا ہے کہ how long would it take to eliminate the delusion in ی پیس ی پیس کی جو یہ کمی ہے نا یہ جو کم ہو رہا ہے ی پیس اب یہ دیکھیں گے ہم لوگ تو وہ کہتا ہے یہ کب تک رہے گا do you think the acquisition offer is attractive کیا یہ offer اس schedule کی بیس پر attractive ہے یا نہیں یہ بتانا ہم نے تو schedule بنانے کے لئے کرنا کیا دیکھو دیکھو یہاں پر ہے ہم نے لکھ لیا ہے ایک zero year one year two year three four five six seven جب کیونکہ اس نے کہا تھا 10 year تو 10 year تک ہم نے لکھ لیا اب zero year کا مطلب ہے اس وقت current پہ کیا چیز چل رہی ہے اچھا ہم نے کیا کیا 80 limited a limited a limited a limited a limited a limited total learning eps total learning eps total learning total learning EAT جو ہوتا نا وہی total learning کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے جو ہے ابھی ہم نے EAT جیسے معلوم کیا تھا میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا اچھا اب ہم نے یہ یہ لکھ لی ہیں ہر ایک ایک دو دو کولم بن گئے اس پر جو ہے اب کیونکہ اس نے کیا کہا تھا with اور without آپ یہ دیکھویں یہ جو ہے نا یہ دونوں یہ الگ الگ ہیں یہ without کا section یہاں تک یہ کیونکہ together ہے تو with کا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤں کہ جب یہ الگ الگ ہوں گے تو ان کے shares کیا ہوں گے الگ الگ تو ان کے shares الگ الگ جتنے پہلے شروع میں تھے without merger وہ ہم نے لکھ لی ہے وہ ہم لوگوں کو یہاں given تھے ایک کے دس لاکھ اور ایک کے تین لاکھ یہ ہم نے calculation کی آسانی کے لئے اوپر لکھ لی ہے دونوں میں growth کتنی ہوئی تھی 5% اور 10% یہ بھی ہم نے لکھ لیا اچھا جو مرج کی تھے وہ یہاں پر کیسے مطلب یہ کیسے معلوم ہو گئی یہ ہم لوگوں کو میں نے بتا جکا ہوں یہ باہر بار بتاتا ہوں کہ merge کے shares ایسے نکلتے ہیں یہ ان دونوں کو plus کر دو ٹھیک ہے na plus nt جو ہوتا ہیں وہ merge کے shares ہوتا ہیں وہ یہاں پر ہم نے لکھ دیا آگیا اب ہم نے کہا کرنا ہے سنو بات zero پہ zero پہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت current پہ ایک ہی یپی ایس ہے ہم نے کہا چاہیے یپی ایس ٹوٹل نہیں ایپی ایس ٹوٹل نہیں ایپی ایس ٹوٹل نہیں اب مجھے بتاؤ total earning کیسے نکلے گی سمپل ہے اس کو اس سے multiply کر دو total earning آ جائے گی کیوں total earning کا فارم میں یہ ہی ہے total earning کا اور ای ایٹی کا number of shares multiply by یپی ایس ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہے پہلے ہم لوگ پڑ چکے ہیں تو اس کو multiply کے ادھر سے اور ادھر لکھتی ہے اس کو multiply کے ادھر لکھتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب current پہ ہم نے merging یعنی کہ آج ہی کے دن اگر merge کرنا ہو تو اس کی بھی ہم نے نکال لی ہے جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو وہ یہاں پر دیکھ لو چلو یہ ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کیونکہ اب دونوں جوائنٹ ہونے لگیں تو جوائنٹ ہونے لگیں earning کیا ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں یہ merging کے لئے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو جوائنٹ کر دیں گے کتنا آگیا یہاں پر آئے گا تئیس لاک یہ میرے سے غلطی ہو تھی یہاں زیرو آئے گا ایک اور ٹھیک تئیس لاکھ آگیا یہ تئیس لاکھ آگیا نمبر اف شیئرز یہ آگیا total earnings کیونکہ earnings میں ایڈ ہوئی ہیں total earnings آگئی یہ ہے total شیئر اب میں نے بتا دیا کیسے معلوم کرنے ہیں این اے پلس ارنٹی مجھے بتاؤں اگر میں یہ ای پی اے سب نکالنے ہو تب کیسے نکلے گی تو اگر یہ ای پی اے سب فائنڈ کرنے ہو یہاں ملٹی پلائی ہو جائے گا سمپل یہ ہے کہ یہ تو یہ آگیا اب ہمارے پاس یہ پورا بھی خالی ہے لیکن یہ یہ زیرو والی لائم پوری فیل ہو گئی اب میں بتا دو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر کرنی ہے 5% growth یہاں پر کرنی ہے 10% growth ٹھیک ہے اور یہ growth کس میں کرنی ہے اس نے خود بتا دیا ای پی ایس کے اندر expected growth in ای پی ایس اچھا اب دیکھو یہاں پر ہم نے کیا کیا 2 تھا نا 2 کا لیا 5% ای پی ایس کا کرنا نا 5% لیا اور اس میں ایڈ کر دیا تو 2.1 آگیا پھر اس 2.1 کا لیا 5% اور پھر جو آنسر آیا وہ 2.1 میں ایڈ کر دیا تو یہ آنسر آگیا 3rd year کا پھر اس 3rd year والے کا 5% لیا اور اسی میں ایڈ کر دیا تو 3rd والے کا اس طرح یہ آگیا کہ onward چلتے جانے پلس کر کے آگے لکھتے جانے یہ خود سے آپ نے پورا یہ کمپلیٹ کر لیا 10 سالوں تک اسی طرح اس کا 1 کا 10% اور 1 میں ایڈ کیا تو یہ آگیا 1.1 کا 10% اور پھر 1 میں وہ ایڈ کیا تو یہ آگیا پھر اس کا 10% پھر اس میں ایڈ کیا تو یہ آگیا اس کا 10% پھر اس کا ایڈ یہ آگیا اس نے اس کا بھی سکیجور مکمل کر دیا یہ دونوں لائنیں فل اپ ہو جائیں گی یہ نہیں کوئی لکھا بھی سمجھو یہ نہیں لکھا بھی صرف 0 پر لکھی میں ویلیوز باقی یہ کچھ نہیں لکھا ابھی میں بتاتا ہوں کیسے نکلنی ہے یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے صرف پہلی ویلیو ہے اب دیکھو کیا کرنا یہ ویلیو تو ہوگی میں نے بتایا کہ یہ آ جائے گی ہم نے یہ ملوم کیا کرنا total learnings یہ فارمولا ہے کہتا ہے number of shares multiply by EPS تو یہ EPS ہے یہ number of shares ان دونوں کو multiply کیا تو یہ جس سال کی ہوگی کس سال کی earn EPS لے رہے ہیں دوسرے سال پہلے سال کی پہلے سال کے number of shares ہم نے اس کو number of shares ملوم کیا تو یہاں اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح چلی جو چلی جو اور یہ complete کرلو یہاں دکھا اس کا بھی سیم یہی ہے یہاں سے یہاں دکھا کیونکہ total learnings کا فارمولا ہے وہ سیم اس طرح اوپر جاتے ہیں یہاں ہم اولٹا کام کریں گے ابھی کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا پہلے والے میں ہم نے ان دونوں کو جمع کر کے یہاں ڈریکٹ لکھ دیتا تھا یاد ہے پھر ان دونوں کو جمع کریں گے